تو آج کی ویڈیو بہت ہی امپارٹیٹ ہونے والی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں اور لائک بھی ضرور کیا کریں ہماری حسنہ ازائیو کیا اور ہم ویڈیو کو اور منٹ کر کے اور اچھی بناتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو جو آج کیا ہمارا ٹاپک ہے کرپٹو میں ٹریڈنگ کتنی تراکی ہوتی ہے اور کون کون سی ہے اور اس میں سے سب سے اچھی کون سی ہے دوستو کرپٹو میں ٹریڈنگ تو بہت تراکی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی مشہور ٹریڈنگ جیسے ہم کہتے ہیں زیادہ ٹریڈنگ وہ دو تراکی ہے ایک ٹریڈنگ ہے سپارٹ اور دوسری ہے فیوچر اور اس کے علاوہ بھی سٹیکنگ کرتے ہیں وہ میں پوری ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھانے جا رہا ہوں سمجھ لیں یہ جو ہے نا بیسک پانچ ویڈیو میں بتاؤں گا اگر کوئی بیسک ان کو سمجھ گیا تو وہ ٹریڈنگ کو سمجھ جائے گا دوستو یہ میرا ایک اکاؤنٹ ہے روی کا صحیح ہے تو روی شہی ہم اسی ایکسچینج میں آپ کو سارا کچھ سمجھا دوں گا دوستو یہ ہے جو ہے نا سپارٹ ٹریڈنگ سپارٹ ٹریڈنگ میں دوستو یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر اماؤنٹ لکھیں گے صحیح ہے جو بھی ہم نے بائے کرنی ہے اور ہم اس کو بائے کر دیں گے اے ڈی اے سیل کر دیں گے تو دوستو اے ڈی اے کی مرکیٹ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ایتھر ہمیں دیکھ لیتے ہیں یہ ہے دوستو اگر فرض کیا یہ میں چار گھنٹے کا چارٹ کھول لیتا ہوں تو دوستو اگر فرض کیا میں نے میں بائے کر لیتا ہوں ستائیس تیہتر پر صحیح ہے بائے کرتا ہوں ابھی یہ سیل میں جا رہا ہے یہ ابھی پچیس سے چھبیس سو پر جونے والا ہے صحیح ہے ابھی ستائیس تیہتر اسے بہت دور ہے صحیح ہے ابھی جب تک ستائیس تیہتر پر نہیں جائے گا ہماری ٹریٹ پرافٹ میں نہیں آئے گی ابھی چھبیس سو پر ہے تو وہ ادھر رہے گا تو ہمارا تو لاس ہوگا لیکن ایک بار یاد رکھیں یہ فریکس کی طرح نہیں ہے سپارٹ آپ کا کونٹ واش بالکل نہیں ہوتا چاہیے دوستو پر بھی آ جائے نو اتھرم دوستو ڈالل پر بھی آ جائے تو آپ کے کونٹ میں اتھرم کے کوئن موجود رہیں گے ہتم کبھی نہیں ہوں گے جب وہ اپنی واپس اس پرائس پر جائے گا جہاں سے آپ نے اس کو سل یا بائی کیا تھا جسے میں نے مثال دیا ستائیس تیہتر پر جب واپس جائے گا اس قیمت پر تو آپ کے سارا جو ہے نو ڈالر آپ کے کونٹ میں آ جائیں گے اس کو کہتے ہیں سپارٹ سپارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی پیسے لگائیں آپ کے پیسے ڈوپتے ہیں لیکن وہ ایک ٹائم کے لئے ڈوپتے ہیں واپس وہ ریکاور ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ایک وڈ ریڈنگ ہے اس کو کہتے ہیں فیوچر فیوچر فریکس کی طرح ہے سیم فریکس فیوچر ہے دوستو فیوچر میں فارقیہ ہم بائی کرتے ہیں ستائیس تیہتر پر اگر یہ انتیس یعنی سے کہ یہ دیکھیں میں ایک منٹ یہ چھبیس سو فارقیہ ہم نے بائی کیا ہے تو اگر ستائیس تیہ سو یا اٹھائی سو جائے گا بھی دیکھیں چھبیس سو پہ ہے اگر یہ اٹھائی سو پہ جاتا ہے یہ دیکھیں اٹھائی سو پہ اگر جاتا ہے تو ہم کو بہت پرافٹ ہوگا فیوچر میں یہ جاتا ہے کہ پرافٹ آپ خود رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کتنا چاہیے لیوری جیتنی رکھیں گے اتنا پرافٹ ہوگا اگر اٹھائی سو پہ چھبیس سو سے اٹھائی سو پہ جاتا ہے تو آپ کو زیادہ پرافٹ ہوگا اگر یہ نیچے آتا ہے آپ نے بائی کیا تھا نیچے آتا ہے تو آپ نے حرید ہے تو نیچے جب آئے گا مرکیٹ ڈاؤن ہوگی تو آپ کی ڈالر کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور جب ایک وقت آئے گا کہ آپ کی سارے ڈالر کم ہو جائیں گے تو آپ کا کاؤنٹ واش ہو جائے گا فریکس کی طرح اور آپ پھر اس اکاؤنٹ کو سمجھ لیں گے بول جائیں کہ آپ کو اکاؤنٹ ہوتا بھی تھا یا نہیں تو اس کو فیچر کہتے ہیں فیچر میں بس پیسہ لگ گیا اگر ڈوب کیا تو ڈوب کیا اور فیچر زیادہ در کوئی ہی نہیں کرتے ہیں فیچر اگر کوئی کرتے ہیں تو زیادہ یونیٹسٹی ایڈ امریکہ والے کرتے ہیں وہ دوسرے جو یورپی ممالکیں وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اچھا سا پیسہ ہوتا ہے وہ لاکھ پر کھیلتے ہیں پچاس کی لیوریل لگائی سو کی لیوریل لگائی وہ اڑا دیتے ہیں ڈالر ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو ہمارے پاکستانی ہوگے انڈین ہوگے اور جتنے بھی ایشیا کے ممالک ہیں ان میں اگر ٹریڈنگ ہوتی ہو تو سپارٹ پر ہوتی ہے کہ سپارٹ پر آپ کا پیسہ ڈوبتا نہیں ہے ایک ٹائم کے بعد واپس پیسہ آ جاتا ہے تو اسی طرح جب اگر آپ فیوچر میں بائی کرتے ہیں تو سیل ہوگا تو آپ کو نقصان ہوگا اگر وہ اوپر جاتا ہے جب آپ نے ہریدہ تو آپ کو اچھا حسا پرافٹ ہوگا اور اسی طرح اگر آپ فیوچر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ چلتی رہتی ہے کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں یہ فریکس کی طرح نہیں ہے کہ دو دن بند رہتی ہے یا تین دن بند رہتی ہے اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی کوئی بینکنگ ڈیز نہیں ہوتا نیوزوں کا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نیوز ہوتی ہے تو اس پر انداز ہوتی ہے یہ بات ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فریکس والا سیم سسٹم ہے فیوچر ٹریڈنگ میں اور بیسٹ جو ہے نا میرے حساب سے اگر لوگ دوست پوچھ رہے بھی تھے وہ سے دوستوں نے کومنٹ کیے تو وہ سب سے جو اگر بیسٹ ٹریڈنگ ہے تو میں سپارٹ سجیسٹ کروں گا کہ سپارٹ پہ اگر آپ لگا بھی دیتے ہیں آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے تو ایک ٹائم آئے گا کہ اگر مارکیٹ واپس اس کی مت پر آئے گی تو آپ کا سارا جو لاس ہوگا وہ ریکاور ہو جائے گا فرز کی ابھی بیٹکوائن کی دیکھ لیتے ہیں مثال بیٹکوائن یہ دیکھ لیں بیٹی سی ہے انتالیس ہزار دو سو چالیس نٹالل پر ہے اس وقت ابھی بیٹی سی اسی پہ بھی گیا تھا ستر پہ بھی گیا ہے اور کچھ دوستوں نے میرے جانے والے انہوں نے اسی پر بھی بیٹی سی بائے کیا تھا سپارٹ میں کسی نے ستر پہ بائے کیا ہے وہ سب اس وقت لاس میں لیکن ان کا کاؤنٹ موجود ہے ان کے کاؤنٹ میں بیٹی سی کے کوئن موجود ہوں گے وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں ابھی انتالیس ہزار دو سو بیالیس ہے ہو سکتا ہے کل چلا جائے ایک مارکیٹ تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کل پتہ چلے جائے اگر دو دن کے بعد اگر چلی جائے مارکیٹ اسی پہ ستر پہ تو اس کا پرافر شروع ہو جائے گا تو اگر اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیکنگ اگر اس نے کی ہو سٹیکنگ ابھی آپشن ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو پتاؤں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بیٹی سی آہستہ آہستہ سوز ہو جا رہا ہے لیکن اگر اس کو ابھی پینتیس پہ بھی گیا ہے بتیس پہ بتیس سے وہ کر آیا ہے اگر یہ شخص نے اس کو بتیس سے بائے کیا ہے اس پارٹ میں ابھی جتنا اوپر جائے کہ اس کو اتنا پرافرٹ ہوگا تو ہم چلتے ہیں سٹیکنگ کیا ہے سٹیکنگ دیکھتے ہیں شروعی سے یہ تو آج ٹریڈنگ ایون ایمنٹ تھا ہر ہوئی والوں کا انہوں نے کچھ گفٹ کیا ہے ٹھیک یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کوئن ہے ہم دیکھ لیتے ہیں یو ایس ڈی ٹی کی مثال لے لیتے ہیں سٹیکنگ پروگرام ہے یہ لانچ کہہ رہیں کہ فائف روئی گلوبر پر ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یو ایس ڈی ٹی رکھے گا ایک سال کے لیے سٹیکنگ پر سٹیکنگ پر کہ آپ ڈالر لاکھ لکھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں سمجھ لیں میں آپ کو سون الفاظ میں سمجھا رہا ہوں تو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ اگر آپ کے پاس دس ہزار ڈالر ایک لاکھ ڈالر جتنے بھی آپ رکھیں گے لاکھ کریں گے نائٹی ون ڈیرز کے لیے تو جو ہے نا آپ کو ٹوٹل سائیکلنس کا تیرہ آپ کو پندرہ پرسنٹ پرافٹ ہوگا پھر اٹھارہ پرسنٹ بیس پرسنٹ یہ سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیس پرسنٹ یئر پہ پرافٹ ہو رہا ہے اکامن دن پہ پندرہ پرسنٹ پرافٹ ہے پھر اسی طرح پرافٹ بڑھتا ہے تین سو چو سٹھ سمجھ لیں سال ہو گیا تو بیس پرسنٹ آپ کو ملے گا اسی طرح اگر کسی کوئی بندہ ہے کوئن حریدنا چاہتا ہے تو کوئی اس کو فیلال کام پڑ جاتا ہے کئی مجبوریوں ہوتی ہیں انسان کو انسان بیزی ہو جاتا ہے وہ اپنے کوئن سٹیکنگ کر لے تو ایک سال کے بعد وہ بیس پرسنٹ یا چالیس پرسنٹ جو بھی انہوں نے کہا ہوگا وہ اس کو مل جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو کس کے بارے میں تھی تو بیس پرسنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سارے تقریبا ساری ایکسچینج پر چار رہی ہے یہ بھی انہوں نے بند کر دیا کون کون سی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کون سے کوئن ابھی کونے سب کی آپ کر سکتے ہیں بیٹی سی بھی سٹیکنگ پر لگ جاتا ہے لیکن وہ بی نیس پر ہوتا ہے فائی فروی گلو پر پر نہیں ہوتا دوستو دوسری بات یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایڈراپ آیا تھا سب نے ایڈراپ جو ہے ریفر بنائے تھے ایڈراپ کو یوز کے تو ابھی میرے ایکسس آٹ ڈال دے رہے ہیں تو ابھی انہوں نے ویڈرا کرنے بہت جلد انہوں نے لون کر دی ہے تو اگلی ویڈیو میں یہ روئی ویڈرا کے بارے میں بناؤں گا تو اس وقت تک اپنا آپ خیال رکھیں ویڈیو گر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ میری بھی حوصلہ وضائی ہو اور آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ